موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این ایوز میں ہوتی ہام آزم خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے سیال کوڈ کا جہاں اسسسٹن ڈائریکٹر زراد کا جالی عدویات فروغ کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن مزید جانتے ہیں مبشر منیر کی اس ریپورٹ میں سیسٹن ڈائریکٹر زراد سیال کوٹ زلفکار علی غوری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سمڑیال میں متعدد دکانوں پر چھاپے مار کر جالی عدویات بیچنے والے دو دکانداروں کے خلاف تھانہ سمڑیال اور تھانہ ائرپورٹ میں استخصہ دے کر دو مختلف مقدمات درج کروا دیئے ہیں جبکہ ملزمان سمیت جالی عدویات قبضہ میں لے کے پولیس کے حوالے کر دی ہیں جس کی مالیت تقریباً تین لاکھ تیس ہزار پہ بتائی جا رہی ہے علاقہ بھر کے کاشتکاروں نے اسسٹن ڈائریکٹر زراد اور ان کی پوری ٹیم کی اس کاوش کو سراہا اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا روک کریں گے سہیوال کا جہاں ایسی انہم علی نے شہر بھر کے مختلف علاقوں میں تین روزہ پولیو مہم کا بقاعدہ آغاز کر دیا ریپورٹ کریں ہیں شوکر جوتا سہیوال اسسٹر کمیشنر انہم علی نے شہر بھر کے مختلف علاقوں میں تین روزہ پولیو مہم کا بقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے میں آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلو کہ انہوں نے مقامی ٹیم محکمہ صحیح کے ہمراہ مختلف مقامات کا دورہ بھی کیا اس دوران انہوں نے مختلف مقامات پر جاری پولیو مہم کے سلسلے میں بچوں کو پولیو کے کترے خود پلائے اپنے دورہ کے موقع پر انہوں نے عوام الناس پر زور دیتے ہوئے پولیو گاہی کے بارے میں سرکاری ٹیموں سے برپور تاون اور بچوں کو بیماری سے مفوض رکھنے کے حکمات بھی جاری کیے انہوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پولیو کا خاتمہ پنجاب حکومت اور سرکاری انتظامیہ کے لیے بہت بڑا چلنج ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پولیو جیسی خطرناک مرض اپنی موت آپ ہی مر جائے گی اس موقع پر سینئر ہیڈ کلرک محمد شفیق علی شکور رہنما طریقہ نصاف اور حاجی شیخ ممن چوہان رہنما طریقہ نصاف بھی موجود تھے رخ کریں گے کوٹ رادا کشن کا جہاں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین سی بی اے کے الیکشن مکمل ہو گئے وابڈا سب ڈیویزن ون سب ڈیویزن ٹو کے جیتنے والوں کا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار محمد راشد تفیل کے دیرے پر جشن رپورٹ کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ کوٹ رادا کشن آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو پاور الیکٹرک ورکرز جونین سی بی اے کوٹ رادا کشن کے الیکشن مکمل ہو گئے وابڈا سب ڈیویزن ون سب ڈیویزن ٹو کے جیتنے والوں امیدواروں کو مبارک بات دینے والوں کا جشن کا سما جیتنے والے امیدواروں میں سب ڈیویزن ون چیئرمن آس بشیر وائس چیئرمن چہوزری شفق شہد خان جنرل سیکرٹری سردار گلام محمد منتخب سب ڈیویزن ٹو میں چیئرمن سردار محمد یاسن وائس چیئرمن شبیر احمد ناصر جنرل سیکرٹری زہد نصیر خان جنرل سیکرٹری عباس حسین کامیاب ہوئے اس طرح پاکستان طریقہ نصاف کے رہنمہ سردار راشد تفیل اور سردار نوید عاشق ڈوگر گروپ کے دونوں پینل باری اکثریہ سے کامیاب ہو گئے ہیں سب لوگوں کا پاکستان طریقہ نصاف کے رہنمہ سردار راشد تفیل کے ڈیلے پر جشن کا سما اور مبارک بات کا سلسلہ جاری رکنیں گے اکارا کا جہاں تھانا ملزمان کی فراری پر ڈی پیوں نے نوٹس لے لیا رپورٹ کرے ہیں نظر حسین خانڈ اکڑا تھانا مگیرہ پولیس کی ناہلی پر دو ملزمان فرار دو ملزمان کے فرار پر ڈی پی عمر سعید ملک کا نوٹس تحال فرار ملزمان گرفتار نہ ہو سکے فرار ملزمان میں نصار اور اذر شامل ہیں ملزمان چوری کی وارداتوں میں گرفتار تھے ڈی پی عمر سعید ملک نے سیچو سمیت چھ ملازمین کو مہتر کر دیا رخ کریں گے کوٹ را دکشن کا جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار راشد تفیل اس وقت این این نیو سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا سلام علیکم میں آج ایک اپنا ویڈیو جو پیغام ہے وہ نوٹ کروا رہا ہوں اس کی تو وجوہات ایسی ہیں کہ میرے خلاف ایک فیس بک پہ فیک اکاؤنٹ بنا ہے جس اکاؤنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں جانے کی کوشش ہیں یا مسلم لیگ نون میں جا رہا ہوں جو کہ بالکل جھوٹ ہے فیک ہے جب اکاؤنٹ فیک ہے تو یہ خبریں بھی جھوٹی بے بنیاد ہے یہ ایسی خبریں جو دیتے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں یہ سیاسی طور پر دیتے ہیں فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں سائبر کرائی میں ان کے خلاف جاؤں گا میں آپ کو وہ فیک اکاؤنٹ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ بنایا گیا ہے میں نے جانا پہ وہ دیکھا ہے آپ یہ دیکھ سکتے یہ فیک اکاؤنٹ بھو ہے یہ اس میں آپ راشد تفیل پی ٹی آئی یہ جو لکھا ہوا ہے آپ غور سے دیکھنے پھر دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں اس کے خلاف جاؤں گا کوٹ میں بھی جاؤں گا اور میں پی ٹی آئی میں ہوں پی ٹی آئی کا کارٹن ہوں پی ٹی آئی کا میں ورکر ہوں میں لیڈر نہیں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں اور پی ٹی آئی میں رہوں گا پی ٹی آئی زندہ بات عمران خان زندہ بات میری زیادہ سے زیادہ اس میں شیئر کریں اور تمام دوستوں کو بتائیں یہ خبر جس نے بھی بنائی ہے فیس بک میں چلائیے ویب بنیاد خبر ہے اور میں پی ٹی آئی کا ورکر اور پی ٹی آئی کا ووٹر پی ٹی آئی کا سپورٹر انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور جو ویڈیو میں شائع کر رہا ہوں یہ میرے افیشل اکاؤنٹ سے ویڈیو ہے یہ میرے اپنا اکاؤنٹ ہے جس سے میری ویڈیو آئے گی آپ کے یہ میرا اکاؤنٹ چلتا ہے اور اس اکاؤنٹ سے میرے تمام جو خبریں جو میری میسی اسی اکاؤنٹ سے میرے نکلتے ہیں بہت میرے وانی ہے خبر نگت سے فیلوہ کتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایسٹی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبو لین ہے اسی کے ساتھ تہام آزم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی